بسم اللہ الرحمن الرحیم وَصْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُو فِي دَيْكٍ مِّمْمَا يَمْكُرُونَ صدق اللہ العظیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وسل علی السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رحمة للعالمين السلام علیکم ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں منہاج ٹی وی پر خصوصی ٹرانسمیشن تعلیمات مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین اکرام آج جو ہمارا موضوع ہے جس موضوع پر گفتگو ہوگی وہ ہے صبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور علیہ السلاة والسلام نے اپنی زندگی میں کس طرح صبر کیا اگر حضور علیہ السلاة والسلام کے ایک ایک پہلو کو بھی لیا جائے وقت ختم ہو سکتا ہے اور آگ ختم ہو سکتے ہیں سیاہی ختم ہو سکتی ہے لیکن حضور علیہ السلاة والسلام کی ذات پر ایک ایک پہلو لکھنا مشکل ہوتا ہے اور بیان کرنا بھی مشکل ہے آج جو موضوع ہے وہ ہے صبر مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی صبر کے حوالے سے باری تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سرہ النحل کی آیت نمبر ایک سو ستائیس میں ارشاد فرمایا وَسْبِرْ وَمَا سَبْرُكَ اِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَقُفِدَيْكِمْ مِمَّا يَمْكُرُونَ اے محبوب صبر کیجئے اور آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کے ساتھ ہے اور آپ ان کی سرکشی پہ رنجیدہ نہ ہوا کریں ان کی سرکشی پہ پریشان نہ ہوا کریں غمگین نہ ہوا کریں اور ان کی فریبکاریوں سے تنگی محسوس نہ کریں اس آیت میں باری تعالیٰ نے جو پہلا فرمایا فرمایا کہ محبوب صبر کریں جب کوئی مشکل وقت آئے جب کوئی آزمائش آئے جب کوئی تنگی آئے تو اس وقت پریشان نہیں ہونا بلکہ صبر کرنا ہے اور پھر آگے فرمایا کہ جو کفار آپ کو تنگ کرتے ہیں تنگی دیتے ہیں ان کی سرکشیوں سے پریشان نہ ہوں رنجیدہ نہ ہوں بلکہ صبر کریں وہ آپ کے ساتھ فریبکاریوں بھی کریں گے جوٹ بھی بولیں گے تانے بھی دیں گے اور ترہ ترہ کی باتیں کریں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ناغوار گزریں گی لیکن آپ نے ان تمام باتوں کو لے کا صبر کرنا ہے پریشان نہیں ہونا ناظرین کرام جو آج ہمارا موضوع ہے صبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جو مین مقصد ہے اس موضوع کا انتخاب کرنے کا وہ اس وجہ سے انتخاب کیا ہے کہ دیکھیں آج ہمارے اندر صبر نہیں ہے ہمارے سوسائٹی کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے ملک کے اندر چھوٹی چھوٹی بات بڑے بڑے قتل کروا دیتی ہے بڑے سے بڑا فساد برپا کرا دیتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ صبر نہیں ہے اگر ہم حضور علیہ السلام کی شیرت کو حضور علیہ السلام کی عصوہ حسنہ کو اپنائیں آپ کی تعلیمات پر عمل کریں تو ہمیں پتا چلے گا کہ آقا علیہ السلام نے مشکل وقت میں کس طرح صبر کیا اور ہمیں بھی آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہیے آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے ہمارا تو یہ حال ہے کہ اگر کہیں جا رہے ہیں ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ایک منٹ بھی اشارہ با کھڑے نہیں ہوتے اگر اشارہ بند ہے دیکھیں یہ ایک طرح کی آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور دوسرا پوائنٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جب آپ اشارہ کراس کریں گے بے سبری کے ساتھ جلدی تو آگے کوئی اکسیڈنٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی دوسری سائے سے گاری بھی آ سکتی ہے اور اگر کوئی حارن بجا دی تو ہم اس کو پیچھے واپس دے کر دو تین حارن مارتے ہیں کہ حارن کیوں دیا ہے دیکھیں یہ جو ہماری آج زندگی ہے ہمارے معاشرے کے جو روٹین ہے وہ کس طرف جا رہی ہے ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم آقا علیہ السلام کی ذات گرامی سے آپ کے اسوا سے سبر حاصل کریں کہ آقا علیہ السلام نے کس طرح سبر کیا حضور علیہ السلام مکہ سے وادی طائف کی طرف دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تبلیغ کا کام کروں اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچوں درس و تدریس کا کام جاری رکھوں تو اس وقت امیہ بن خلف نے طائف کے عباش لڑکوں کو ابارا اور کہا یہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے اب ہمارے پاس آگے ہیں ہمارے دین کو خراب کر رہے ہیں ہم جن کی عبادت کرتے ہیں جن بوتوں کے ہم پوجہ کرتے ہیں جن کی بندگی کرتے ہیں ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور انہیں جوٹا کہہ رہے ہیں اور اپنے خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے بوت یہ سب کچھ جوٹ ہے خدا صرف ایک ہی ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے تو جب اس نے عباش لڑکوں کو ابارا تو وہ لڑکے آئیں اور حضور علیہ السلام پر پتھر برسانے شروع کر دی جب آقا علیہ السلام کی جسم مبارک پر پتھر برسائے گی تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک لہو لہان ہو گیا خون سے تر ہو گیا تو حضور علیہ السلام ایک سائر پر ہو کر بیٹھ گی اور اتنا خون بہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک تھے جو ان میں خون ہی خون تھا آپ کی کپر مبارک بھی خون میں خون میں بیٹھ چکے تھے خون میں ہر طرف لگا ہوا تھا کپر کے ساتھ بھی اور جب آپ ایک سائر پر بیٹھ گی تو حضر جبلیل علیہ السلام حاضر ہوئی حضر جبلیل نے کہا آقا اگر آپ اجازت دیں جن بدبختوں نے جن کفار نے جن مشرقین نے آج آپ پر اتنا ظلم کیا آپ کو اتنی عذیت دی مسئبت میں ڈالا کہ آپ پر پتھر برسائے گئے تو آقا آپ اجازت دیں تو یہ جو دو پہریاں ہیں ان پہریاں کو ہم آپس پر ملا دیں اور جو کفار و مشرقین یہاں رہتے ہیں ان کو ختم کر دیں ان کو مٹا دیں لیکن قربان جائیں حضور علیہ السلام کی ذات پر قربان جائیں رحمت اللیل آل آمین پر دیکھیں کہ ایک طرف سے پتھر آ رہے ہیں جسم مبارک بھی لو لوحان ہے اور جبیر ارز کرتے ہیں آقا آپ اجازت دیں تو ہم ان پہریاں کو آپس پر ملا دیں لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اے جبرائیل تیرا صبر تو ختم ہو گیا لیکن میرا صبر ابھی ختم نہیں ہوا میں ان کے لئے رحمت من کر آیا ہوں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے تو کوئی ایمان والا ہوگا دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں ان کے لئے رحمت من کر آیا ہوں وہ لوگ پتھر برسا رہے ہیں اور حضور فرما رہے ہیں میں ان کے لئے رحمت من کر آیا ہوں اور آج کے دور میں اگر دعوت دین دعوت تبلیغ کرتے ہوئے اگر ہمیں کوئی چھوٹا سا مسئلہ در پیش آ جائے تو ہم اپنا کام چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں کہ لوگ برا بلا کہیں گے لوگ ترہ ترہ کی باتیں کریں گے تو ہمیں چاہیے کہ ہم حضور علیہ السلام کی صیرت کو دیکھیں حضور کی اسوئے حسنہ کو دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے کس طرح دین کا کام کیا اور کس طرح آپ کے جسم مبارک کو لو لوہان کیا گیا لیکن ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی دعوت دین کا دعوت تبلیغ کا کام جاری رکھا محمد تبلیہ محمد تبلیغیا سنگا